موسیقی سب کچھ بات کریں گے لیکن اپنے فرس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے ٹوڈیز گیسٹ جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے میرے ہم سب کے فیورٹ کومیڈین سر فراز بکی صاحب السلام علیکم سر جی والیکم اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک آپ کیسے ہیں سر جی الحمدللہ سر پہلے تو بہت شکر گزار ہیں آپ کے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا اپنی بیزیسٹ روٹین میں سے سر میں تو سب سے پہلی شکر گزار آپ کا ہوں کہ میں اتنے بڑے بندے کی بیٹی کو انٹرویو دے رہا ہوں کہ میرے لیے یہ بہت کریڈٹ کی بات ہے کہ امان صاحب کی آپ صاحبزادی ہیں اور میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے ایسے ہی لگ رہا کہ امان صاحب میرا انٹرویو کر رہے ہیں ہاں ہاں اتنا ٹائلنٹ نہیں ہے نہیں کوئی باتیں جھوکتے تو بندے کو آئی جاتی ہیں جھوکتے ہیں جھوکت کرنا مقصد بھی نہیں ہوتا اصل گفتگو کی کومیڈی جو ہوتی ہے وہی کومیڈی ہوتی ہے بلکل صحیح سر آپ کو سبھی جانتے ہیں ازا کومیڈین سر فراز وکی کے ساتھ ایک کومیڈین کا ورڈ ٹائگ ہو گیا ہے لیکن جب ہم آپ کی باقی پرفارمنسز دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یار کومیڈی اور آپ میں تو اور بہت زیادہ ٹائلنٹ ہے آپ نے صرف کومیڈی کا ہی پیشہ کیوں اپنایا کومیڈی کا پیشہ اس لیے اپنایا میں کومیڈین آرٹس تھا ہی نہیں مجھے میں ایکٹی کرتا تھا سکرپٹ کے حساب سے جو رول ہوتا تھا جو کہانی رائٹر نے لکھی ہے اس کے مطابق میں نے کام کرنا ہوتا تھا اجاز چندہ صاحب تھے ملتان کے ڈائریکٹر انہوں نے مجھے بڑا پولش کیا تھا اس میں 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 جب لاہور سٹرگل ٹائم تھا میرا تو لاہور میں جب میں آیا تو افتخ افتخار حیدر صاحب تھے تو افتخار حیدر صاحب نے مجھے کہا آپ کیا کرتے ہیں میں نے کہا جی سر میں اسے رول کرتا ہوں مجھے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کارلن ہے جو میں تارک ٹائڈی کہندہ ہے اے دی سون لو اہدان دے بندے اے انجندہ ہے بڑا بیوکوف ہے میں نے کہا سارا ہے میں نے وہ آن دے نہیں کہا جڑا کچھ کہہ رہے دوسری یہ تو مجھے آتی ہی نہیں باتیں انہوں نے کہا پھر بیٹا میں سمجھ گئی ہوں آپ کو جو کام آتا ہے آپ اس کو گٹھڑی باندھ کے رک اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو پھر آپ اس کام کو سیکھ لیں تو ایکٹر کے لیے پروبلم نہیں ہوتی جو آرٹسٹ ہوتا ہے اصل میں ساری دنیا افسوس کی بات یہ ہے کہ سب تارک ٹائڈی بننے کے لیے آئے کوئی فنکار بننے نہیں آیا آرٹسٹ بننے نہیں آیا سوحل احمد بننے نہیں آیا کوئی کوئی بابو برال بننے نہیں آیا کوئی آبد خان نہیں بننے آیا انہوں نے آئیڈیالائز کر لیا آج کل کے آج کل کے آج کل کے اس کی办ی کے لیے آگر کچھ ہتا اور کسی آرٹس کے اندر here جتنے بھی سار بنے اس میں اگر کسی آرٹس بنا ہے تو آرٹسٹ جو مکمل آرٹسٹ ہے وہ زفری خان ہے اکٹر ہے وہ زفری خان مکمل آرٹسٹ ہے وہ میرے ستائل کا ایکٹر ہے اپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں ایسے اس سے اپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں میں نے افسوس پھر وہ مجھے سیکھنا پڑا لیکن وہ پنجابی جوہتاں کاردا مجھے پنجابی 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 تو میرا ایک سٹائل میں نے ایک میرا دوست تھا تو وہ سوسرا ایک لفظ تھا تو وہ بولتا تھا اس طرح سے رنگڑی سی بولی تو وہ مکس اپ میں امان صاحب کے ساتھ ہی وہ ڈراما کر رہا تھا تو میں نے امجا جوے صاحب ڈائریکٹر تھے میں نے انہوں نے کہا یہ اگر میں بولی بولیوں سٹیج پہ تو یہ کلک ہو جائے گی انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہوگی میں نے کہا چلیں دیکھ لیں آپ رول کروا کر دیکھ لیں ایک دفعہ مجھے تو یہ میں سمجھا دوں گا لوگوں کو یہ میرا سٹائل اگر میرا کام ہے میں نے کہا وہ کہندہ نے اہو جو بندے تو میں کہا ہوں گا اس طریوں کے بندے بات تو وہ ہی آجے گی میں نے کہا جب میں کہوں گا اس طریوں کے بندے یہ کرتے ہیں تو میں نے کہا بات ادھر ہی آجے گی انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے جب رحمت کرنی ہوتی ہے وہ مالک نے ایک لائٹ فٹ کرنی ہوتی ہے امان صاحب جو اس ڈرامے میں مستانہ صاحب تھے نسیم وکی صاحب تھے بہت ساری لیجنڈ کاسٹ تھے ساری مستانہ صاحب بہت ہٹ رول کر رہے تھے اس کے اندر لیکن اوور پیک شو تھا اور ویری فس ڈے تھا اور ڈرامے کی وہ جو اٹھان تھی وہ نہیں تھی اچھا بہت لوڈ جا رہا تھا اور ڈائریکٹر پریشان تھا کہ ڈرامہ اٹھ کیوں نہیں رہا ہے اوور پیک شو میں بھی امان صاحب بھی ہوا ہے سب جتنے بھی ایکٹر تھے نا اس کے اندر لاسٹ میں بچ جان لگا ہے جان لگا ہے اپنی لاسٹ میں بچ گیا تھا مجھے انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مجھے کہانا لگے کہ ڈنڈا ہی میرے آتے چاہے پتہ نہیں کیڑی بولی تو لے کے آگئے ہیں میں تو انہوں بڑا مارا گا میں ڈرامیج کلیپاں چاہی دی ہیں میں انہوں چاہید ہے میں انہوں چاہید ہے میں امان صاحب کو دبا رہا تھا بیٹھا وہاں تو میں نے امان صاحب میں نے کہا لہو جی پھر دعا کرو میں نے وہ جا کر جب پہلی دفعہ گانا ری بھائی ایک منٹ اندر ہی نہیں جانے دے رہے سوسرے ان کو سمجھ ہی نہیں آرہی سوسروں کو بھی بندہ آیا اندر جاوے کو بات کرے گا نا وہ جب بھولی میں نے بھولی بہت خوب وہ پبلک کو وہ ایک فلیور چینج نظر آیا پبلک میں لفترانا شروع ہو گیا وہ پھر میں وہ میں نے کانٹینوڈے رکھی ہوئی تھی کہ ضرمانی کا ٹک کے لگوار رکھے ہیں ضرمانی کا ٹکوں میں بڑی پاور ہوتی ہے ایک ٹک کا دوں گا پٹھوں کے لیے مجبوط ہوتا وہ پبلک اس کو انجوائے کرنے لگی اس کے بعد وہ کلپیں شروع ہو گئیں تو پھر امان صاحب نے مجھے کہا مجھے ٹپ امان صاحب مستانہ صاحب ایک واجد خان لڑکا ہے ہمارا آرڈس بڑا اچھا اس نے تین بندے یہ بیٹھے تینوں نے کہا واجد خان بھی اس ڈرامے سے ہٹ ہوا میرے ہی اس ڈرامے سے دو بندے نڑکے نکلے تھے ایک میں اور ایک واجد خان واجد خان کہنے لگا کہ وہ سارے ہی مجھے مان صاحب نے کہا کہ تینو کش بھی بنا درنا میری گال سنو اے پانجے تینو کش بھی بنا درنا تو سوس رہی کہنا تو جاں ہوا تینو ہے تینو خان بھی بنا درنا تو سوس رہی ہوں تینو ہے تینو ہے بتائی بھی بنا درنا تو سوس رہی ہو ہایا ہوا تینو ہے تو سوس رہی ہو کہنے ہیں کش نہیں ہوئے گا لوکی ہے سوس رہی کہ بھیکیا جائے کھا رہے گیا آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے کا آج میں انجوائی اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے میرے سامنے میرے مانت صاحب مٹھے ہیں اتنی اگزیکٹ ڈٹو کاپی آپ ان کی کر رہے ہیں کہ مزا آگیا مانت صاحب میرا وقت بڑا گزرا ہے مانت صاحب کے ساتھ میں نے خدمت ہی بڑی کی ہے اور گریڈ مین بس انہوں نے مجھے یہ ٹیپ دی انہوں نے کہا کہ آپ کو ٹائی بھی لگوا دیں تو ایک بار آپ نے اوپر جا کر سوسرا ہی کہنا ہے آپ ہٹ ہو یا نہ ہو لیکن لوگ یہ ضرور کہیں گے آپ کے بارے میں کہ یار ایک بہیاجہ فنکار ہے یارو کی ایکٹنگ کرتا ہے شناخت ہو جاتا تیری شناخت ہو جائے گی کہ بہیاجہ کہنگ لوگ کی تو ان کی وہ بات کہیں بھی میں نے پلے باندھ لی میں نے اسی بولی میں مجھ سے لوگ کھجے بھی یعنی کہ انہوں نے کھجنا شروع کرتا ہے کچھ پنجابی پنجابیوں نے کچھ اگلوڑ کیا ہوگا اوکی یار کیوی چپنی وخری بولی رہ گیا جگتا سادیاں خراب کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں تینجو ہو رہے ہیں کیونکہ مجھے وہ میری بولی میں آنا پکڑنا کام ایک ایسا وقت آیا کہ ایک ڈراما میں کر رہا تھا تو جوید حسن صاحب کے ساتھ میں ڈراما کر رہا تھا وہ بھی ایک لیجنڈ آدمی تھے کیا بات ہے جوید حسن صاحب ایک بڑا نام ہے یہ لوگ تھے تو ڈراما تھا دیکھو نور میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تھے تو ڈراما بچا ہوا تھا ایسا ہی ہے یہ سچ سچی مچی کر لوگ تھے یہ یہ سچے فنکار تھے یہ لوگ آج کل تو دیاری باز ہیں سارے آج کل بہت سارے ایسے بہت کم رہے ہیں یہ سچے لوگ تھے یہ آنے والے پہلوان کو بھی تیار کرتے تھے اور آج کل جو معلے آنے والے پہلوان کو گرا رہے ہیں تیار نہیں کر رہے اس کو گرا رہے ہیں پھر انہوں نے مجھے وہ نا ایدر سے وہ پنجابی میں جوگت کرتے تھے وہ سینٹر میں کھڑے ہوئے تھے ایدر تاہارنجوم کھڑا تھا ایدر میں کھڑا تھا تو وہ پنجابی میں جوگت کر رہے ہیں تو پنجابی میں جواب دیں میں ایدر اردود میں جواب دیں وہ ایک جگہ پی جا کے نہ فنبلا ہوئے میرے ساتھ جب مجھے جواب دینے لگتا ہے تو فمبل ہو گئے کہنے نے سیڈا دے ہوتا ہے کہنے پتہ نہیں کتھوں بولی لیا ہے ہمارے میں کی کما دنو ہے اس تریوں نہیں ہونا اس تریوں نہیں ہونا کیا تیرے اس تریوں اس تریوں خدا اللہ باستے ہی بند کھار دے اور کیا گئی انہوں پنجابی جو جواب دے رہا ہے اور کچھ جوگت پنجابی جو کار دے میں نے کہا نہیں جی یہ تو میرا سٹیل ہے اسی طرح ہی ہونا ہے یہ سیئے تو بڑا مزہ برحال تو آج جو کچھ بھی ہوں یہ بڑی انہوں نے ٹپ مجھے دی تھی آج امان صاحب نے اور مستانہ صاحب نے واجد خان کس کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے مجھے ٹپ دی تھی ٹپ دی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے انجوائے آپ تھیٹر پر طبی کرتے تھے جب بڑے بڑے نام تھے بے شک میرے والد صاحب جا چکے اس دنیا سے اور بہت سارے بڑے نام مستانہ صاحب جیسے ببو برال صاحب جیسے جا چکے لیکن ابھی بھی ہماری انڈسٹری میں تھیٹر انڈسٹری میں بڑے نام موجود ہیں جو پردہ کر گئے ہیں اس انڈسٹری سے سوہیل احمد صاحب چھوڑ چکے ہیں تھیٹر کو الویدہ کیا چکے ہیں تو کیا کہتے ہیں انجوائے نہیں کر رہے ہیں ابھی موجودہ کیا جو تھیٹر کے حالات ہیں میں انجوائے نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑے جو ابھی جو تو دنیا سے چلے گئے وہ تو ایک افیکٹ ہے کہ سب نے جانا ہے بلکل بے سرکتے ہیں لیکن جو ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے ہمارے سر سے ہاتھ اٹھا لیا اور انہوں نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کیا میں سمجھتا ہوں میں میری ذاتی یہ سوچ ضرور ہے سوہیل احمد صاحب اگر سٹیج انڈسٹری میں رہتے تو سٹیج بچا رہتا ڈراما بچا رہتا فیملیز بچی رہتے ہیں ان کا سٹیج کو چھوڑنا ان کے ڈرامے میں گانے کو ڈالنا بہت بری بات تھی بہت بری بات تھی چاہے وہ بزنس پوائنٹ آف یوز سے ڈالا گیا یا جس طرح بھی وہ اکیلا بندہ تھا وہ لڑے ہیں کہاں لائیں گے آپ سوہیل احمد دوسرا کدھر سے لائیں گے کہاں سے لائیں گے اور آج کے دور میں تو سوہیل احمد صاحب جیسا انسان کھڑا کرنا بنانا نممکن ہے نممکن ہے آنے والے وقتوں میں بھی نممکن بات ہے سوہیل احمد صاحب بنانا نممکن بات ہے بہیا کہ وہ کیا میں ہوں میرے پاس تو الفاظ میں اتنا بڑا بندہ ہے وہ کہ میں کیا تاریح میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے ان کے لیے وہ اتنا بڑا بندہ ہے وہ ایزے انسان بھی بہت بڑا ہے عزیب انسان ہے وہ ایزے ایکٹر کوئی میں کہتا ہوں کہ فرشتہ انسان ہے وہ بے شک میں چاہتا تھا کہ وہ سرپرستی کرتے رہتے ہیں ہماری فنکاروں کی ایک نلائک دیکھیں گھر میں بچے ہوتے ہیں نا پانچ بیٹے ہیں آپ کے بیٹ میں ایک نلائک ہوتا ہے کہ وہ گالییں دیتا ہے غلط کام کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو گھر سے نکال دیا اس کو یوں کر دیں اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں اس کو صدھارنا ہے ہمیں صدھارنے والے لوگ نہیں رہ گئے ہاں ہم خود سے کوئی صدر جائیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں پبلک کو رولا بھی سکتا ہوں حساب بھی سکتا ہوں میرے پاس وہ فن ہے کہ مجھے اگر آپ کہیں کہ آپ نے صرف رولانا ہے پورے ڈرامے میں یہ کرنا ہے تو میں وہ ہی کروں گا اگر وہ کہیں گے کہ آپ نے کارٹون بننا ہے تو میں کارٹون ہی بنوں گا اگر انہوں نے کہنا کہ جھوکتا ہی کرنی ہے تو جھوکتا ہی کرنے گا صحیح یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ہمیں وہ چیزیں پروائیڈ کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اندر کا ٹیلنٹ مار رہے ہیں ٹیلنٹ مار رہے ہیں اور دوسرا کچھ میرے خیال سے میرے ساتھ ساری کلیک سے ہیں اس میں فی میل ہیں ساری کلیک ہیں میں کسی کے لیے بات یہ نہیں کرنا چاہتا لیکن معافی کے ساتھ عورت راج بہت زیادہ ہو گیا ہماری فیلڈ میں عورت راج بہت زیادہ ہو گیا عورت راج اس لیے ہو گیا ہے ان عورتوں بھی بیچاروں کو یہ ان کا بھی قصور نہیں ہے ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کو غلط گائیڈ ان کے سپورٹرز جب پروڈیوسر بن گئے ہیں پروڈیوسر بن گئے تو پھر یہی حالات ہو جائے ہیں جو سامنے ان کو بیٹھ کر دیکھتے تھے وہ ونگ میں پیچھے آگئے ہیں اب وہ انویسٹ کر دیتے ہیں وہ انویسٹ کر دیتے ہیں وہ دولہ اکر پہ پہنگ کے دیتے ہیں تو پروڈیوسر بن گئے ہیں تو ان کو کیا سینس ہے آٹ کی سینس ہی نہیں ہے جن لوگوں کو جن کا کام بھی نہیں ہے یعنی سمجھ لے کہ بھی اگری کلچر کے لوگ جو ہے وہ کلچر میں تو ان کو اگری کلچر میں رہنا چاہیے جیسے پی ٹی ایک حکومت میں بھی ایسا ہوا تھا ولیہ اگری کلچر کے لوگوں کو پی ٹی ایک حکومت کے بارے میں کلوائیں مجھے کلوائیں بٹی گیا چل رہی ہے نہیں لیکن ہمیں ایک بات کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایگری کلچر کے لوگوں کو کلچر میں لے ہیں پھر انہوں نے اپنی وہ غلطی درست غلطی درست ابھی بھی نہیں کی ہے ابھی بھی غلطی درست کرنے والی ہے ابھی بھی نہیں ہے کافی کارنرز ایسے ہیں جہاں مرمت کی ضرورت مرمت کی ضرورت ہے وہاں پر نہیں ہے ابھی ان کو نہیں سینس ہے کہ کیا آرٹ کو کس طرح پرموٹ کریں گے جب آپ کے پاس سینس ہی نہیں ہے بائی دوئے سویل احمد ہونا چاہیے منسٹر ہمارا ایکزیکٹلی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں ہمارا منسٹر ہونے چاہیے رفان خوسرد صاحب ہمارے منسٹر ہونے چاہیے صحیح بات ہے ہمارے منسٹر ہونے چاہیے راشد نمو صاحب ہونے چاہیے بائی دوئے ہمارے منسٹر صاحب یعنی ہمارا جو کلچر کا منسٹر اس فیلڈ کے گراس روٹ لیول کے مسئلے مسائل بھی سمجھے مسئلے مسائل بھی اور اوپر کے لیول کے مسئلے بھی سمجھے یہ جو ہے مشہود احمد صاحب کو ان کو ہونا چاہیے ایسے لوگ ہونا چاہیے آسف علی پوتا کو بنائے نا منسٹر یار اس کو پتا لگے کہ بھی کلچر کیا ہوتا ہے یعنی اس بندے کو لائے نا آپ جو اس سے منسلک ہے آپ اٹھا کر ایک کلرک کو بٹھا دیتے ہیں ایک چنگچی رکشے چلانے والے کو کہتے ہیں مسجلز میں آجو تو وہ تو بیڑا غرق ہی کرے گا آپ چنگچی رکشے میں بیٹھنے والا بندہ چنگچی چلانے والا مسجلز کیسے چلائے گا بھائی مسجلز چلانے والے کوئی پتہ لگے گا کہ مسجلز کو کیسے چلانے بہت خوب آپ تو میں کہتا ہوں آپ میری سیٹ پہ آجائے اور میں آپ کی سیٹ پہ آجائے آپ بہت خوب بولتے ہیں آپ بہت اچھا بولتے ہیں سر آپ کے بچپن کی طرف موو کرتے ہیں بچپن کیسا تھا سر فراز وکی صاحب کا بچپن بڑا تلخ بھی تھا اور بڑا کمال بھی تھا کیا بچپن میں بھی والدہ کو کبھی حسا بھی دیتے تھے بلکل ایسے ہوتا تھے میری والدہ مجھے بہت حسا دیتی میری والدہ جو تھی وہ بڑی درویش خاتون ہے اور ان کا جو ہے کمال میری دراصل دو مدر سے اب میں اس لیے انٹرویو ہو رہا ہے تو میری جو میں نہیں چاہتا کہ میری جو یہیی مدر مجھود ہیں وہ مجھ سے ناراض ہوں کیونکہ میں عشق کرتا ہوں وہ میری سیکنڈ مدر ہے لیکن اچھا ای لاب دیکھ ٹو مچ یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں بہت زیادہ میں اپنی ریال مدر کو میں بہت کم ان کے ساتھ بھی اور ریال مدر میری کمال تھی وہ درویش ہو رہتی بہت کم ان کے ساتھ بھی بہت کم ان کے ساتھ بھی گاڑی بھی گزر گیا جیسے اللہ بھارا ہے میں بہت کم ان کے ساتھ بھی مجھے میری والدہ مجھے شرارتیں کرتی تھی میری ساتھ ای لینا ہمی 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 تو ہمی میری ہاتھ رہی ہوتی تھی کیا ڈڑگیا ہے مہت خوب میں نے کہا ہمی ہم میرے ساتھ یوں کو کرتی ہیں یعنی وہ اس ٹائپ کی خاتون تھی اور پھر میری والدہ مجھے کہتی تھی کہ میرا پوتر ایکٹر بنے گا تو چھوٹے بچپن میں مجھے وارس ڈراما چلتا ہوتا تھا اہاں جو ایمیس ترین ڈراما تھی میں دراما دیکھتا تھا تو اس کے ڈیالکس بولا کرتا تھا پھر مولا جڈ پچھے آئی تھی نہیں نہیں اس تین میں تو میں نے مولا جڈ پچھے دیکھنی تو لوگ چوڑا تھا شرارتی ٹائپ بچہ تھا میں یعنی اسے شرارتیں کرنی کبھی لوگوں کی شادیت نچ میں آیا صحیح لوگوں کی شادیت نچ میں آیا تو جو آپنا ہوا پھر نچیں میں پھر انہ نے نچائے پھر انہ نے کیوں دو کر لے نہ آجا پھر انجیتا نچائے کہ پمبیری اکنٹ ایسا ہی گھمایا پھر ناش ناش کے تک گیا تک گیا تو بچمن میں بس ایسا ہی تو کمال میرا بچمن گزرائے ساہرہ اس تین ٹونشپ ڈیویلپ نہیں تھا اب تو خیر ٹونشپ ہی نہیں رہا اب تو اتنا ڈیویلپ ہو گیا کہ وہاں پانچ سو روپے میں گھر مل جاتا تھا آج تو پانچ کروڑ میں نہیں ملتا تو اس لیول کا تھا اس ٹیم تو بس ہم بچے میرے دوست جو تھے وہ مجھے لے کر جاتے تھے لازمی کہ یا رہے ہوئے گا تو رونک لگی رہے گی ہاں مثلا سمجھ لیں کہ بھی میرے کزنز یا سمتنگ کوئی محلے کے شادی ہوتی تھی یا کوئی ایسا فنکشن ہوتا تھا تو کہنے سے یار انہوں بلالو رونک لگی رہے گی لیکن تلخیاں بھی بہت دیکھیں بہت زیادہ تلخیاں دیکھیں اتنی کہ کیونکہ وہ دور بھی اس لیول کا تھا لوگ بھی سیدھے سادے تھے تو سمجھی نہیں ہوتے لوگوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہم دردی تھے ہاں دور بہت اچھا تھا وہ ویسا دور کبھی نہیں آسکتا حیات ہی ہم لڑکیاں لڑکے کٹھے کھیلتے تھے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ فیمیل ہے اور ہم میل ہیں یہ ہی نہیں پتا تھا کونسپٹ ہی نہیں تھا ذہن میں ہی نہیں پتا لگتا اور محلے کا جو باپ تھا نا کسی دوست کا باپ بھی تھا محلے کا جو تایا تھا وہ سب کا تایا تھا محلے کا جو دادا تھا وہ سب کا دادا تھا یعنی اتنی محبت ہوتی تھی اس ٹائم ایک دوسرے کے لیے اور جب ہم پیسے کمانے لگ گئے ہیں اس ٹائم ہم کچھ نہیں کماتے تھے تو خوش رہتے تھے تو اب جب ہم پیسے کمانے لگ گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ محبتیں ہی ختم ہو گئے وہ پیار ہی ختم ہو گیا ہے خلوص ختم ہو گیا ہے اپنے باپ کی نہیں رہی تو کسی کی باپ کی کیا کریں گے اپنے باپ کی نہیں رہی جب سر فراس بکی صاحب نے اپنے والد صاحب کو بتایا کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو آگے سے ایک لافر تو چھوڑا ہو گا لافر ایسا ہوا کہ میں میٹرک میں میرا پہلا رزلٹ آیا تو میرے والد صاحب نے مجھے فیل ہو گیا میرے والد صاحب جی ایم تھے شوگر انڈسٹی گئے جی ایم 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 شریف ترین آدمی خوبصورت ترین آدمی ہم میں سے کوئی بچہ ویسا نہیں ہے وہی میں سووچھ رہی تھی کوئی نہیں اچھا میں پاف کرایا پھر بھی نہیں لگ رہا ہمارا پہلے پرک پیار ہمارا ہمارا ساب بیٹی جوگت کرے گی بیٹی جی ایم بیٹی جی ایم وہ ضروری ہے یہ ضروری ہے تو بارہل میرے پاپ نے مجھے انجینیری بنانا تھا کہ یہ انجینیر بنے گا میرا بیٹا مجھے شوق یہ سارا کچھ کرنے کا وہ ایک ریزلٹ آیا دوسری دبا انہوں نے کہا سپلی کوئی بات نہیں خیر ہے اس سے بڑا آیا تیسری بات اس سے بڑا آیا ان دنوں نا ہائی جمپ ایک ڈراما تھا میرے جب پیپر ہو رہے تھا تو ہائی جمپ ایک ڈراما یہ اندھیرہ اوجالہ سیریل جب ختم ہوا تو یہ ساری ٹیم نکلی تھی پورے انہوں نے پنجاب کا ٹور کیا تھا اس میں قوی خان صاحب تھے خیام سرہدی صاحب تھے جمیل فخری صاحب اور دینمونہ لہوری صاحب تھے زبیر جبی صاحب تھے اتیہ شرف صاحبہ تھیں کومل ہوتی تھی کومل نا صاحبہ ہاں جی کومل نا صاحبہ فرخندہ ایک آرڈسٹ ہوتی تھی وہ تھی بیچ میں یہ بہت پرانی بات بات رہا ہوں میں اپنے بچپن چھوٹا ساملے بھی میٹرک میں پڑھتا تھا اس ٹائم تو اب تو میری کافی ایج ہے تو بہت چھوٹے سا یونگ سٹا لڑکا تھا تو مجھے یہ ہمارے اترنا بڑھ رہے تھے تو میں ان کی انہوں سمنٹ کرتا تھا یعنی میں رکشوں میں ٹانگے اندر بیٹھ کے ٹانگے ہوتے تھے ٹانگے ہوتے تھے ٹانگے ہوتے تھے ٹانگے ہوتے تھے بہن شہینہ لگے تو میں بھی چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں کبھی خان یہ وہ اندیرا اجالا دی ٹیم وہ مجھے شوق تھا کہ میں فنکاروں کے اندر رہا ہوں اس لئے میرا رزلٹ جو ہے وہ بہت برا کیونکہ میرا دھیان سارا ادھر تھا میرے پاپا نے آیا تو میرے پاپا آفیس سے آئے تو انہوں نے آکے کنڈی لگا ہی ہے ہمیں امی کو کہا آپ درہا باہری رہے سب باہری رہے مارا نہیں مجھے کنڈی لگا کہ کی کرنا چاہنا ہے یہ تمہارا رزلٹ ہے میں نے کوٹ پہنٹ پہنا و تھا ٹائشے لگا ہی میں نے جا رہا تھا میں تیار ہو کر انہوں نے پہلے میرا کوٹ پہ پہنٹ پہ ٹائی کھنچی انہوں نے مجھے سب گئی میں 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 باہری مجھے کنڈی تری پرسنلٹی ریاضی میں بہت ماتھا آپ بنانا ہے ابھی تک نہیں لگ رہا ہے شاکی صاحب مجھے انہوں نے کہا پاپا میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں ہمارا پیری فقیری نظام ہے سارا میرے جو داد کا خاندہ نے سارا پیری فقیری نظام ہے انہوں نے کہا یہ بغیرتی والا کام ہے فلاں ہیں اسٹینج کریں گا تم میں نے کہا پاپا اسمان پیر زیادہ فیملی بھی تو کر رہی ہے فلاں فیملی بھی کر رہی ہیں اچھا کام بھی کیا جاتا ہوں نے کہا بیگ اٹھاؤ اس دور میں انہوں نے پانچ ہزار پیر مجھے دیا اور مجھے کہا کہ بیگ اٹھاؤ چپ کر کے اپنے اپنے کسی کو بھی نہیں بتانا ایس تو پہلے کہ باقی دے بچے تیرے کلو جھکتا سکھ جان اچھا تو کرو نگل جا تو میں گھر سے نگل گیا پھر میں نے سٹرگل اپنے طور پر کیا عمر تھی تب میری اسٹیم ایج تھی کوئی بائی سے ایک سال تھی کم ہی تھی زیادہ نہیں تھی ہاں تقریبا نونی سے ایک سال عمر تھی میری نکل گیا گھر سے تو میں نے پاپا اپنے کوئی بات کی کہ میں نے کہا پاپا اگر میں آپ کی عزت بڑھانا سکا تو انشاءاللہ کم نہیں ہونے دوں گا تو میں نے پاپا کا کہنا مانا اور چلا گیا ستائیس سال میں گھر سے باہر رہا ہوں اسٹیم کوئی بندہ ایج بتاتا نہیں ہے میری 53 ایج ہے لگتے نہیں آپ کوئی کہتا نہیں ہے بتاتے نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے نا لیکن میں ایزی لی بتاتا ہوں کہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اس مالک کے یہ شکر ہوتا ہے کہ اس مالک نے آپ کو اس ایج میں اتنا فٹ رکھا ہے اور آپ اس طرح سے ہیں اور ابھی بھی میں انرجی میرے اندر سٹیج پر جا کر تو ویسی میرے اندر بہت انرجی آ جاتی ہے کہ میں اپنے آپ کو لوس کبھی نہیں ہونے دیتا تو وہ بس پھر اس کے بعد نکلے تو پھر ایک ٹائم آیا کہ میرے پاپا میرے نام سے پہچانیں گے پھر لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ریاض حاشمی کا بیٹا ہے پھر لوگوں نے ریاض حاشمی کو کہا کہ یہ سفراز بکی کے بالد صاحب ہیں یہ سفراز بکی کے ابو ہیں صحیح بہت خوب سر ہمیں بتائیے آج کے حالات ہیں جو تھیٹر کے پھر کرونا فیز میں تھیٹر نے کیا کیا دشواریاں کا سامنا کیا اور حکومت نے اس میں کیا رول پلے کیا حکومت سے تو کوئی ڈھکی چپی بات آپ سے بھی نہیں ہو سکتی نور کیونکہ حکومت نے جو کیا ہاں وہ تو الحمدللہ بہت ہی کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہ کیا حکومت نے لوگ ڈون میں بڑے فنکار بہت سارے فنکار ابھی تک سیدھے نہیں ہو سکے ہیں بہت سارے فنکار جو ہیں بلکل مرگے بچارے اور کلیوں پہ کرزے ہیں کئی ابھی اتار رہے ہیں لیکن کرونا کے اندر کیسے سناولہ نے بڑی جدو جہد کی ہمارے لیے اور نسیم ویکی ساتھ بھی ساتھ رہے فنکار سینئرز میں چند ایک لوگ جو ہے نا وہ ساتھ رہے باقی کیسر پیا جیسے ہے خیر میرا تو وہ جونئر ہے کیسر پیا بھائی ہے چھوٹا اور بڑا اچھا ہے اس نے بڑی ہیلپ کی فنکاروں کی بڑا اچھا رہا نسیم ویکی صاحب نے ناسر چینوٹی صاحب لیکن اگر فنکار کا چولہ جلتا رہا ہے تو اس میں صرف کریڈٹ سخی سرور بٹ کو ہی جاتا ہے اچھا کہ سخی سرور بٹ نے کرونا کے اندر کسی فنکار کے گھر کا چولہ بجھنے نہیں دیا اس نے جیسے بھی کیا جہاں سے بھی کیا کچھ بھی کرتا رہا وہ فنکاروں تک پہنچاتا رہا باقی مجودہ جو حالات ہیں اس میں اب یہ فنکاروں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ میں لانیا آپ کے چینل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ فنکاروں کے ساتھ اب زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ایس سو پیس کے تحت ان کو لیا جا رہا ہے کہ ہاپ پیمٹس ان کی کر دی گئی ہیں ٹھیک ہے جو مثلا پچاس ہزار پہ لے رہا ہے بچارہ وہ پچیس ہزار لے اس کے لیے تو اب بھی کرونا ہی ہے بلکل اس کا تو گزارہ نہیں ہو رہا نا اب پچیس ہزار جو لے رہا وہ بارہ ہزار لے گا تو اس کا کیا گزارہ ہو گا کرائے کا گھر ہے اس کا بچوں کی فیصے ہیں اس کی آنے جانے کی کنوینس ہے اس کی کھانا ہے پینا ہے یہ سمتنگ گورنمنٹ جو ہے نا وہ کبھی بھی میرے خیال سے اس گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فنکار کی نا حیثیت کیا ہے فنکار ہوتا کیا ہے فنکار کو زندہ کیسے رکھنا ہے آرٹسٹ کو آج انڈیا کامیاب کیوں ہیں انڈیا فلم ڈیسٹی کامیاب کیوں ہیں اس ٹیم اگر سٹیج پاکستان کا نہ ہو تو انڈیا فلم ڈیسٹی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہمارا سٹیج واحد ہے جو انڈیا کا مقابلہ کر رہا ہے بلکل ایسا ہے اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اس کو کیسے پرموٹ کریں گے آپ اکیڈمیز بنائیں نئے فنکاروں کو تیار کریں کچھ ان کے لیے ایسا کریں اور ابھی بھی آپ ڈراموں کو بیٹر لہور میں بہت اچھے بیٹر ڈرامے ہو رہے ہیں باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ولگریٹی بہت زیادہ ہے سٹیج کو یوں ہونا چاہیے سٹیج کو وہ ہونا چاہیے دنیا بہت آگے چلے گی ہے نور دیکھیں میں نے اپنی تیس سال کی ہوش میں جا کے میں نے موبائل دیکھا میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے موبائل دیکھا ہے بلکل تیکنولوجی کتنی بڑھ گئی کہ میرے بیٹے میں نے تیس سال بعد دیکھا ہے اب وہ پیدا ہوتے ہی دیکھ رہا ہے وہ چیز کو پوری دنیا اس کے ہاتھ میں آگئی ہے تو تیکنولوجی بڑھتی ہے جب تیکنولوجی بڑھتی ہے ہم بلیک نوائی ٹیلی ویڈ سے کلٹ پہ آئے ہیں کلٹ سے ہم آگے کیبل تھی ہم بڑھتی ہے جاتے جا رہے ہیں جاتے جا رہے ہیں آگے سے آگے آگے سے آگے 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 سے آگے یعنی سمجھ نہیں لگتی کہ اب تو گالت سیدھی جگالے کے پہلے بوہ کھڑکانا پہندہ سی ہونتے بوہ کے کھلونے تے آپ ہی کھل جنگا ہے ہاں ایسا ہی ہے کہ دار دیار کا بندہ دار دار کے ٹھکل سالتا کہ وہ ہے کیوں ایسا ہی ہے کہ بندہ نے ایسے کمراہار پہند ہوئے ہاں کے میں کھل گیا ہے اچانک میں کہتی ہوں لا جواب سر آپ کا سانی ہر انسان بڑے بڑے نام ہے کومیڈی کے آرٹسٹ ہیں بہت بڑے بڑے لیکن ہر انسان جب جاتا ہے یا وہاں موجود ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا اس سے بہتر یا اس سے برا آ جاتا ہے لیکن اس انسان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا بہت ساری مزید باتیں ہیں کرنے کو لیکن وقت ہوا جاتا ہے بریک کا بریک پر چلتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی